میری محبتوں کا محبت جواب دے منفی رویہ چھوڑ مصوت جواب دے اب آپ کے سامنے بلا تاخیر محترم جناب سید عطیق و رحمان شاہ صاحب محمدی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرماتے ہیں محترم جناب سید عطیق و رحمان شاہ رحمان شاہ اسلام علیکم رحمت اللہ جو حضار جلسے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ محجد کی 22 سرف چلے جائے وہاں بھی متلابر رستہ ہے گا ہے ہی بہر ہی تک شکریہ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی یہ سائیڈ پر کافی ساری جگہ خالی پڑی ہے یہ تمام احباب جو راستے میں تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ آنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور جگہ بھی کافی ساری سامنے آپ کے خالی ہے احباب ادھر تشریف لے جائیں تاکہ آنے والے لوگ آسانی کے ساتھ خالی جگہوں پر بیٹھ سکیں تمام احباب اس سائیڈ پر تشریف لے آئیں یہاں پر کرسیاں خالی ہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عالی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل له ومن یضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام اللہ واحسن الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِد سبحانك لا علم لنا اِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ قابلِ صد احترام معزز اور محترم علماء احترام اور گجرہ مالا کے غفاریہ مسجد سے منسرک احباب جماعت اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والے کتاب سنت کے خدائی آج الحمدللہ مسلک اہل حدیث کے اس سٹیج سے عزمتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے موصوم کا انفرنس منقل ہو رہی ہے اور حقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی عزمت کے سب سے بڑے قائل اہلِ حدیث حضرات ہیں اینشاء اہلِ حدیث اپنی تاریخ محفوظ رکھتے ہیں تیرہ سو سال چودہ سو سالہ ہماری تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر اہلِ حدیث کی تاریخ میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلی اٹھائی ہے یہ میرا دعویٰ ہے کہ مسلک اہلِ حدیث کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ایک فرد ایسا نہیں کہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ پر بلکہ چودہ سو سال میں جتنی بھی کتابِ صحابہ کی مدح میں صحابہ کی تعریف میں صحابہ کے کارناموں پر صحابہ کی محبتِ رسول پر صحابہ کی اتباعِ رسول پر صحابہِ کرام کے ایمان پر صحابہِ کرام کی جنگوں کے معاملات پر جتنی کتب لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری مسترد کتب اہلِ حدیث علماء کی لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ اہلِ حدیث کو یہ مقام حاصل ہے اہلِ حدیث کو یہ مقام حاصل ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے صحابہِ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہمیں دے کر گئے ساری کائنات کے لوگ اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں اہلِ حدیث نے صحابہ کا راستہ ترک نہیں کیا کیونکہ صحابہِ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے تھے کوئی بڑا ہوتا کوئی چھوٹا ہوتا کوئی ادنا ہوتا کوئی آلہ ہوتا کوئی انپڑھ ہوتا کوئی پڑھا لکھا ہوتا صحابہِ اکرام کا یہ وطیرہ تھا صحابہِ اکرام کا یہ نظریہ تھا صحابہِ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری نجات صرف اس بات کی اندر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی تباہ کریں آپ کی اطاعت کریں آپ کی فرما برداری کریں آپ کی بات کو منعن مانیں آپ کی جس طرح آپ نے وضو کیا ہے ایسے وضو کرتے ہیں صحابہ جس طرح آپ نے نماز پڑھی ایسے نماز پڑھتے ہیں صحابہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ایسے روزہ رکھتے ہیں صحابہ جیسے آپ نے جہاد کیا ایسے جہاد کرتے ہیں صحابہ جیسے آپ کا اخلاق تھا ایسا اخلاق تھا صحابہ کا جو آپ کے معاملات تھے ایسے معاملات تھے صحابہ کے جس طرح آپ چلتے تھے صحابہ ایسے ہی چلتے تھے جس طرح آپ بیٹھتے تھے صحابہ ایسے ہی بیٹھتے تھے جس طرح آپ کھڑے ہوتے صحابہ ایسے ہی کھڑے ہوتے جو لباس آپ کا ہوتا صحابہ کا وہی لباس ہوتا جس طرح آپ مسکراتے صحابہ اسی طرح مسکراتے آئیے میں آپ کو کہنے لگا ہوں میں آپ کو ایک عظیم بات بتانے لگا ہوں کہ صحابہ اکرام کی محبت رسول کی انتہا تھی زبان نبوت سے کوئی کلمان نکلتا نہیں تھا نکلتا بعد میں تھا عمل صحابہ پیلے کر لیا کرتے تھے اور روح زمین میں اس عمل میں صحابہ اکرام کا جو نظریہ رسول اللہ کے ساتھ تھا الحمدللہ مسئلہ کے اہل حدیث کا وہی نظریہ ہے جو صحابہ کا نظریہ صحابہ اکرام آئے دنیا کے اندر بے شک کوئی جماعت بنا لے صحابہ کے نام پر بے شک دعوے کر لے صحابہ کے نام پر بے شک تقریریں کر لے صحابہ کے نام پر لیکن اہل حدیث نے جو مقام اور مرتبہ صحابہ کو دیا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی وہ مقام نہیں دے سکا ہے اہل حدیث کے نزدیک صحابہ کا مقام کیا ہے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے صحابہ کے اکرام کونسی شخصیات تھی صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے میں کیا اللہ نے قرآن پاک اندر کہا ہے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کہیں ہمیں نظر آتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم رضو عنہ صحابہ وہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہو گیا صحابہ اکرام اللہ سے راضی ساری دنیا نہ راض ہو سارے لوگ برا کہتے رہے دنیا ان میں سے کچھ بھی نکالتی رہے لیکن اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں ان سے راضی ہو گئے یا انہیں مجھ سے راضی ہو گئے اور پھر یہ نہیں صحابہ اکرام کون ہے صحابی تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھے اور حالت ایمان میں ایک مرتبہ جس نے دیکھا ہو وہ صحابی ہے جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے وہ صحابی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے یہ آئیے بھی تو ایک مرتبہ دیکھے صحابی بنتا ہے جس نے سیکھوں مرتبہ دیکھا ہو جس نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہو جس نے چہرہ نبوت کو ہزاروں مرتبہ اپنی لگاہوں کے سامنے دیکھا ہو جس نے چہرہِ نبوت سے خون کو ساتھ کیا ہو جس نے نبوت کو اپنے کندوں پر اٹھا کر غارِ سور کے اندر داخل کیا ہو جس نے نبوت کو رسول اللہ کو اپنی بیگی دی ہو میں کہتا ہوں اس کی شان اور مرتبے کو کائنات کے اندر کوئی نہیں پہنی سکتا یہ تو معاملہ بڑا آسان سا ہے باتیں کرنا تو بہت آسان ہیں آئیے آپ کو میں بتلاوں کہ صحابہِ کرام رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے وہ صرف محبت کے دعوے دار نہیں تھے میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ میں فلا کروں یا رسول اللہ میں فلا کروں یا رسول اللہ وہ دعوے نہیں کرتے تھے ان کا دعوے نہیں تھا وہ محبت سچی محبت کرتے تھے اور سچی محبت میں اتباع کا جذبہ شامل ہوتا تھا ایک ایک صحابی کرنے اتباع کا جذبہ تھا اجتماعی طور پر صحابہ رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اپنے نہیں پرائیوں سے سنیں سحیل بن عمر آیا قریش مکہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر رسول حدیبیہ کے مقام پر ان کو سمجھاؤ سحیل آئے اور آ کر دیکھا واپس جا کر کفار کو بتلانے لگے قریش کو کہ یاد رکھو میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ بڑا ہی عجیب منظر تھا میں نے دیکھا کہ جتنی عزت محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں کائنات کے اندر کوئی بھی ساتھی اپنے قائد سے اتنی محبت نہیں کرتا ہم نے دیکھا کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بات کرتے ہیں صحابہ حمد انگوش ہو کر سنتے ہیں اللہ کے رسول کام کا کہتے ہیں سارے صحابہ بھاگ اٹھتے ہیں اللہ کے رسول حکم کرتے ہیں ہر صحابی کان لگا کر سنتا ہے اللہ کے رسول کسی بات کا ارڈر دیتے ہیں ہر ایک اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے کہا لوگوں میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں وضو کے قطر صحابہ زمین پر رہی گرنے دیتے بلکہ اپنے چہروں پر اپنے بدن پر مل لیتے روح زمین میں اس سے بڑھ کر محبت کا انداز کون پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ایک کافر یہ بات کہہ رہا ہے اور لوگوں کو یہ بات سنجھا رہا ہے اس نے یہ بات سنجھائی اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے موز سے نکلا ہوا لعاب دہن آپ اگر لعاب نکالتے ہیں وہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے وہ اپنے چہرے پر مل لیتا وہ کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو ایسے جانسار موجود ہوں ایسی محبت کرنے والے موجود ہوں ایسی چاہت رکھنے والے موجود ہوں تو کیا ان کی موجودگی میں تم محمد کو عوض باللہ مزالے کا نقصان پوچھا سکتے ہو کہ اپنے دلوں سے خیال نکال لو جب تک اس کے یہ جانسار زندہ ہے روح زمین کی کوئی طاقت بھی اسے نقصان پوچھا سکتی یہ صحابہ تھے یہ صحابہ تھے